ہیلو ایوری ون ویلکم بیک تو میرے چانل انڈین یوٹیوبر ممتا ہم لوگ آئے تھے ناکپور کے مال میں مال بھی کافی اچھا تھا یہاں ناکپور میں یہاں میں آئی تھے اپنے بچوں کی شاپنگ کرنے کے لئے کافی دین ہو گئے میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کیے تھے کیونکہ میں گئی تھی ناکپور میرے دیور کی شادی تھی تو وہاں میں انجوائیمنٹ کرنے گئی تھی اور انجوائی کرنے کے ساتھ ساتھ میرے چھوٹی بیٹی ہے اس کو نیمونیا ہو گیا تھا تو وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو چکی تھی اسی وجہ سے میں زیادہ ویڈیو بھی نہیں بنا پائی سو کچھ کچھ کلپس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی چھوٹے موٹے سے ویڈیو بنائے ہیں اور یہ کافی لیٹ میں اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ بچی کی تبیت بھی ٹھیک نہیں تھی اور میں نے زیادہ ویڈیوز بنائے بھی نہیں تھے پھر ممبئی آنے کے بعد بھی بہت زیادہ کام میرے جو ادھورے رہ گئے تھے وہ بھی کرنا باقی تھے بہت زیادہ بیزی ہو چکی تھی ہر ایک چیز کے لیے کیونکہ مجھے بھی شپٹنگ وغیرہ بھی کرنی ہے تو یہاں پہ مال میں آئے تھے اور مال میں میں اپنے بچوں کی شاپنگ کرنے کے لیے آئی تھی اور وہی توش مجھے بار بار بورڈ رہی تھی تو اپنے لیے خرید لیکن مجھے کچھ زیادہ پسن نہیں آ رہا تھا میں نے سوچا کہ میں خود کے لیے شاپنگ نہ کروں اپنے بچوں کے لیے ہی کروں تو اسی لیے اور ایک ریزن یہ بھی تھا کہ لگیج بہت زیادہ بڑھ جاتا اگر میں شاپنگ کرتی یا کچھ ایسے چیزیں لیتی تھی لیکن بچوں کے کپڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے تو وہ کہیں پہ بھی ایڈجس ہو جاتا ہے تو بچوں کے ساتھ پھر وہ دو دو تین تین لگیج لے کے جانا بھاری پڑ جاتا اسی وجہ سے میں نے ناکپور میں کچھ زیادہ شاپنگ نہیں کی کی ہے بہت زیادہ نہیں کیا ہے یہاں پہ مجھے کچھ چیزیں اچھی لگی تھی بہت ایک جو آپ میرے دیکھ سکتے ہیں یہ کھڑ ٹاپ ہے ایکچولی یہ مجھے کافی اچھا لگا تھا بہت مہنگا اتنا زیادہ تھا بہت اس کا کپڑہ مجھے اتنا خاص نہیں لگا اس کے پرائیس کے کارڈنگ یہ تھوڑا کپڑہ مجھے عجیب سا لگا ویسے بھی مجھے بگ بزار کے کپڑوں کا جو کالیٹی ہوتا ہے وہ زیادہ پسند نہیں آتی ہے کیونکہ میں نے یوز کیا ہے اور وہ ایک دو دھونے کے بعد وہ بہت ردی سا ہو جاتا ہے میرا پرسنل ایکسپیرینس میں آپ کو بتا رہی ہوں باقی پتا نہیں مجھے کیونکہ میں بگ بزار کے کپڑے زیادہ لیتی نہیں ہوں سو کالیکشن تو کافی اچھا تھا مجھے نہیں اچھا لگا تو میں نے بچوں کی ہی شاپنگ کری پھر اس کے بعد ہم لوگ شاروین شاروین بھی بہت پیچھے لگ گیا تھا اور اس کو بھی میں نے جو میرا میری بیٹی ہے وہ میں نے اپنے ہزبن کے ہاتھ میں دے دیا کیونکہ میں خود وہاں پہ چیزیں دیکھ رہی تھی دون رہی تھی لیکن بچہ ہاتھ میں رہنے کے بعد مجھے لگائی نہیں کہ میں شاپنگ کر پاؤں گی اچھے سے تو میں نے بابو کو رویدوش کے ہاتھ میں دے دیا اور کیمرہ میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا میں کیسے دیکھتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہم لوگ گئے تھے فوڈ کوڈ اور وہاں پہ میری سسٹر آئی تھی سنچیتا جو بیٹی ہے میرے سسٹر کی فرینڈ ہے وہ اس کی گودی میں میری بیٹی سوئی تھی اور یہ ہے رویدوش یہ ہے چینو وہاں پہ آپ لوگ فوڈ کوڈ میں بیٹھے تھے اور ناشتا کرنے کے لئے یہ ہے شاروین جو کی بہت زیادہ مستی کرتا ہے اور رویدوشتہ ہمیشہ فون پہ لگے رہتے ہیں یہ ہے میری سسٹر جس کی گودی میں ہے وہ سریتا دیدی ہے میری بہن کی آفیس کی فرینڈ ہے وہ اور وہ ہے چینو میرے بھائی کا بیٹا اس کو میں بول رہتی ہائی بولوں تو چینو تو بہت شرما رہا تھا اور میری سسٹر آرڈر دینے کے لئے آئی تینک گئی تھی شاید سے آرڈر کچھ لانے کے لئے گئی تھی تو یہاں پہ ہم نے دوسا بلائے تھا پاو بھاجی بلائی تھی بہت ساری چیزیں تھی جو کی کھانے کے لئے بلائی تھی اور پھر لازٹ آتا ہے بچوں کی انجوائیمنٹ کے تو یہاں پہ میں نے جو گاڑی ہوتی ہے فور ویلر ہوتا ہے یا پھر ایسی کوئی بائک ہوتی ہے اس کی رائیڈنگ دونوں کو کروائی تھی یہ میرے بھائی کا بیٹا بھی ہے اور وہاں پہ شاروین بھی تھا تو میں اسی کا ویڈیو بنا رہی تھی تو یہ ایک اچھا رہتا ہے بچوں کی یادیں جو ہوتی ہیں ہم کلیکٹ کر کے رکھتے ہیں اور کبھی یہ جب بڑے ہو جائیں گے اور خود کا ویڈیو خود ہی دیکھیں گے کہ یہ بچوں نے کیسے دکھتے تھے کیا تھا تو اسی حساب سے ان کی جو فوٹوز تھی وہ میوریز میں کلیکٹ کر رہی تھی تو کافی اچھا لگا دونوں زیادہ اچھے سے انجوائی کر رہے تھے اور گاڑی چلانے کے بعد تو یہ بھی ریزیسٹر ہے جو کی ویڈیو بنا رہی ہے اور بیچ میں آگئی تھی میں نے بولا کہ نہیں تو زائیڈ ہو جا مال کی ایسی دو تین راؤنڈ انہوں نے لگوا آیا تو کافی اچھا لگا کافی انجوائی کیا شاپنگ کی شاپنگ بھی میں جو کیا ہے میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی سو گائیز ملتی ہو آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے بابائی اور بائی تین کی